اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصل حقیقت ٹی بی آج ناظرین اکرام آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو ساٹھ سے پچاس سے ساٹھ سال کی عمر رکھتے ہوئے ایک دم سولہ سالہ لڑکی کا روپ دھار کر دنیا کے سامنے آئی اور دنیا کے ہوش دنگ رہ گئے جی ہاں آپ نے آج تک ایسی خاتون کے بارے میں صرف کہانیاں سنی ہوگی اور یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ عورت پچاس ساٹھ سال کی عمر میں ایک دم سولہ سال کی لڑکی کیسے بن گئے اور یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ عورت دنیا کی غریب ترین عورت تھی اور جب آپ سب پہ یہ ریویل ہوگا کہ یہ دنیا کی غریب ترین عورت تھی تو پھر اس کے پاس عربوں کھربوں اور پوری دنیا کی جائدادیں کیسے آگئیں جی ناظرین اکرام یہ حاتون جس کا تعلق پاکستان سے ہے اس کا نام ہے مریم صفتر جس کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں مریم نواز کے نام سے ابھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی اور بیٹے کی شادی میں انہوں نے بھارت کے ڈیزائنر سے لاکھوں رپے کا جوڑا بنایا کروڑوں رپے کی پلاسٹک سرجری کرائی اور اس کے بعد انہوں نے بھی تہاشا میک اپ اتنا اپنا انداز بدلا کہ اس کے ہوش ربا انداز دیکھ کر ساری دنیا دنگ رہ گئی لوگوں نے دلہن کو تو دیکھا ہی نہیں لوگوں نے دیکھا اس ساٹھ سالہ بڑیہ کو جو ایک دم سولہ سالہ لڑکی کا روپ دھارے نمودار ہوئی ہر آنکھ حیرت صدا رہ گئی تو یہی پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت تو پاکستان تو کیا لندن میں بھی اس کی کوئی پروپٹی نہیں تھی لیکن وہی پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت خربوں نہیں خربوں کی مالک ہے اور دنیا کے ہر ملک میں چاہے وہ اسرائیل ہو لندن ہو امریکہ ہو کینیٹا ہو یورپ ہو وہاں پر ہر ملک میں اس کے کروڑوں اربوں روپے کے ڈالرز محفوظ ہیں سویڈزر لینڈز کے بینکس میں لندن کی پاپٹیز کی صورت میں اور یہ آپ سب خود ہوگا دے رہی ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ ایک ساٹھ سال کی عورت کیسے سولہ سال کی بنتی ہے تو اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے زیادہ حیران مت ہو جائے گا آپ کے پاس جب حرام کی دولت ہو تو آپ بے پرواہ ہوتے ہو جب آپ نے غریبوں کا خون چوسہ ہو تو آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو جج آپ کے ہو ادالتیں آپ کی ہو لوگ آپ کے ہو پولیس آپ کی ہو اب جتنے بڑے مجرم ہوگے آپ اتنا سراہا جائے گا پچاس سال کی عورت کو لوگ سولہ سال کی لڑکی سے بلا وجہ تو تشبیح نہیں دے رہے اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اور کوئی ان کا کمال نہیں ہے یہ سارا کمال وہ لوٹی ہوئی اور حرام کی دولت کا ہے جس کو آپ نے اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی صورت میں بڑھاپا چھپانے کے لیے استعمال کیا اور اپنی عمر چھپانے کے لیے آپ نے بے دھریک پیسے کا استعمال کیا جہاں آپ نے یہ نہ سوچا کہ دلہن تو وہ ہے لیکن آپ نے دلہن کے وہ سارے ارمان ہوتھ چورا لے کیونکہ چوری کرنے کی تو آپ کی برانی عادت ہے اور مزید کی بات بتاؤں آپ کی اپنی شادی پر تو یہ سارے ارمان پورے نہ ہو سکے تو آپ نے کہا کیوں نہ منڈب سجا ہے ٹھولک لگ رہی ہے مہندی چل رہی ہے تو کیوں نہ لگے ہاتھ اپنے شوق بھی پورے کیے جائے تو ناظرین مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں تنی رہے ضرور بتائیے گا